اللہ تعالیٰ جنات سے بچائے گا شیعتین سے بچنے کا تذکرہ بھی ہے ان دعاوں کے باقیوں کے اندر نہیں آتا لیکن تین چار سیگمنٹس ایسے ہیں دعاوں کے ایک بسم اللہ اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ آیت القرسی اور نمبر فورت معاوتہ تین یہ چاروں کی فضیلت میں خاص طور پر اللہ کے رسول نے منشن کیا ہے جنات کے حوالے سے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بچائے گا کہ آپ کے اوپر اٹیک نہیں ہو سکتا یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا یہ ایسا شیل کے دور پر کام کرتے ہیں یہ ایسا ڈیفنس میکنزم ہے بٹ سم ٹائم اگر آ جائیں تو ان دیٹ سنیاریو بی نیڈ اوفنس میکنزم جہاں بے آپ اٹیک کرتے ہیں یہ اٹیکنگ نہیں ہے یہ دعائیں اٹیکنگ نہیں ہیں یہ ڈیفنس کرنے کے لئے ہیں that's the point اب ام اوفنس اور اٹیک کیسے کریں گے سورة البقرہ اس کی فضیلت پڑے ہیں میں نے کہا جو میں بولوں وہ اس کی کوئی value نہیں ہے لیکن جو اللہ کے رسول بولیں وہ آسوانوں کی باتیں ہیں جس گھر میں سورة بقرہ پڑی جاتی ہے کیا ہوتا ہے بھاگ جاتے ہیں اللہ نے بچانے کا تذکران نہیں کیا اللہ کے رسول نے کیا بھاگ جاتے ہیں مطلب آپ ان کو مارتے ہیں دیکھیں ایک ہمارا لیول ہوتا ہے جہاں ہمیں علم کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے دوسرا لیول وہ ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں قرآن و حدیث کا پتہ چلنا شروع ہے تیسرا لیول وہ ہوتا ہے جہاں پہ اس کی تطبیق کرنا what is تطبیق تطبیق means اس کی application کہ اس کی implementation کہاں کیسے کس طرح سے ہوگی that will come with experiential knowledge ٹھیک ہے یہ ہمیں دو موڈز کو سمجھنا بہت زیادہ دارور ہے defense mode کو اور offense mode ٹھیک ہے 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 موسیقی